موسیقی 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 عزمانیس وشتاہ ساتھ موسیقی موسیقی عزبادن موسیقی موسیقی صاحب علیؑ صاحب علیؑ نے اس طرح کو پول فرمایا کہ جو شخص محمد سعجی شچا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم ہو اور اس قدر گم ہو اس پر اس پیار کی حالت تاریخ ہو کہ اگر اس پر کوئی ترمار لے کے حملہ بھی کرے تو اسے معلوم نہیں جگے آپ اس کو آپ یوں سمجھے گئے کہ حضرت علیؑ کا مقاہ حضرت علیؑ قریب کو جن کے اندر تیر لگا گیا کہ رہاں میں لگا کہ آپ کی خود گیار کو نکالنے سے نہیں گیا حضرت علیؑ قریب صلی اللہ علیؑ صلی اللہ علیؑ صلی اللہ علیؑ فرمایا کہ جب علیؑ کا مقاہ حضرت علیؑ نماز میں ہو تو اس وقت وہ تیر نکال گیا حضرت علیؑ صلی اللہ 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 علی بہتر خاجر شیرا سے فرمایا کہ دوستی مولا وہ شخص صادق ہوتا ہے کہ اگر اس کا ضررہ ضررہ کر گیا جائے قرآن میں جلا کر بہا کیا جائے تو بھی کم نہ مالے اللہ کی محمد میں حضرت اسماعیل فرمائی سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ تیار ہو گئے اپنی دردت دے جی پر والد تیار ہو گئے اللہ کی حضرہ پر کمیٹی کو محمد کرنے بادراد شیخ صحف دین ورخوردین رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستی مولا وہ شخص صادق ہوتا ہے کہ جسے جسے چھوٹ لگے اور مشاہد ہے کہ اس چھوٹ کو بھول جائے یعنی کہ یہ بہت سکتا ہے اللہ کیا آنس کا دلو یہ اگر اس کی دلوار جو آر کیا جائے تو چھوٹ بھی لگ جائے تو اس سے میں سکتا ہوں امسال آبی تمام علموں کی باتیں تمام سلسلوں کی منتظر تمام سلسل جائے تمام کا خیال بھی جلد جائے بس بیان کرتے ہیں کہ الگ الگ انداز ہر آرکے اپنی محمد اور اپنی شکریہ ہوتی ہے بہن انداز ویان آدھر بھول جائے پھر شیخ اسلام خالد بن دین بات اصلاح والخصیز بھی سمائے بات شیخ صاحب دین چوروٹ بردین پہ پائی جاتی ہے بھول جائے بگی سمیں اپنے فکا ہے سمیں اپنے فکا ہے بچہ رائweetaufen انداز ومین اپنے فکر رائع کی ہے سمیں اپنے فکر اس کا داخت کی ہے سمیں اپنے فکر بشاہ انداز و landscapes کھانت یہ فکر تحدث بڑک اسلام علیہ وسلم عزیز شعب الدین سلوہ البحید و حلال اللہ عنہ نے بہت دیتا ہے انہوں نے اس میں لکھا دیکھا ہے ایک منطبہ رابعہ بسری علیہ وسلم نموہ و الفارہ خصن بسری ملک دینار اور الفارہ شفیق بلخی علیہ اللہ عنہ بسرم پہلئی جگہ پیٹھے تھے اور مفتو محبت کے بارے میں ہو رہی تھی خاجہ حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مولا کی گوشتی میں وہ شخص صادق ہے جب اسے رنج ہے اور تقریف ہو وہ صبر کر رہی لابیہ بسری نے فرمایا کہ اے خاجہ اس سے خروج کی بو آتی ہے ملکہ اتبار بھی منہوں نے حضرت آبیہ بسری نے کہا کہ اس پہ بھی ملون ہے کہ صبر پھر ان کا ایک ملونہ تھا اس کے لئے بڑے نبی ہو جائیں کہ ہم مفت نہیں جائیں فرمانی اتنار جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مولا کی گوشتی میں سچا ہو ہے جو ہر بلہ ملون کی در سے بلداشت کرے اور اس پہ راضی رہی وہ اجیب پہ راضی رہی لابیہ بسری نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہونا جائی ہے یعنی شکر عالیٰ کری مللوکہ مشکل ہوئی آئے تو صبر نہیں کہ شکر کرے کہ آج اللہ نے اسے علمائے شکر دیا اللہ توفیق دے آمین معددہ خاجہ شفیق پر خیلے فرمایا اگر اس کا ذکرہ ذکرہ بھی کر دیا جائے تو بھی تب نمائے لابیہ آلے سے فرمایا کہ جب پسیلن جو بلک پہنچے دوں سے تو اس کی مشاہدے رہ گھول جائیں کہ خاندر صاحب نے فرمایا کہ ہم بھی اس بات کا اقراج کرتے ہیں شیم سعید الدین برخدان نے فرمایا کہ سلکھوں پر کسی نمائے مجھے چاروں مجھوں نے مجھے مجھے رہی تھے اس پہر رہینار نے فرمایا کہ صاحب نے فرمانی سلکان شخ早 کے بارنی اس کے اپنے سے اپنے سے یہی بارت ہے کہ پیریشن صاحب نے مجھے رہینار نے یہ چارج سلکان شخی Ciao مصرین شخیل ووکاتی سلکان ایبراہ و احدر صاحب یا مصرین اور ایک اور منور حضرت خاندر صاحب حضرت خاندر صاحب حضرت خاندر سلکر اور وہی بہت کو انہاں زمانی کی جو آج بیان کرتے ہیں یہ ہمارا اسلاح بیان کیا ہے پھر ہسی کے بارے میں مصرحانی کے بارے میں تو زبانے مبارک سکرمائے کے طرح سے جو ہستا اور احقائق یعنی احقال ہمنا نے بنائے کر لیا اور زور سے اس کا بنائے کر لی رہتا ہے تو اس نے کہاں کوئی بات پتا ہوگئے زیادہ ہستے سے ہمیں چاہتا ہے اگر آپ پتا ہم کی بارے میں طرح سے آگئے گئے تو دعال ہمیں دقائق سکرمائے تو اس کے اندر سے زیادہ ہستے والے میں خوف میں کوناتا ہستا ہوجدہ جو فرما Webb حافیلک خpsago listeners علا 국ین قناہار دکھا ہے تو ضیحد Liam Peöl جنور ہم کھاً سکرمائیں خرم سکرم سکرمائے جنورہ بت LDK جب جانور ہے حدیث نے آیا ہے کہ جب کوئی شخص قبرستان سے بذرت آئے تو مردے کہتے ہیں کہ اہلا فیل اللہ دجھے معلوم کو جائے کہ دجھے بھی کہے کچھ پیش آنے والا ہے تو تیرے جسے کا گوشت بہتی اکھڑتے ہیں یعنی کہ جب کوئی شخص قبرستان سے آنے والا مردے کہتے ہیں کہ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارا حال اور معلوم کی معلوم کیسے ہیں تو تیرے جسم میں نختی رہی ہی انہوں کو گوشت رہے گا اس خوف کی معلوم ہے محردہ تمہیں معلوم فرمائے کہ ایک مرتبہ شیخ اور اکرمانی کرمان میں مسافر تھے مہا آمد کے ایک مورے خر سے زیادہ عبضور صاحب نعمت اور یعنی کہ یہ مشبول تھا دیکھا لیکن جیسے وہ مشبول دیکھا ایسے کبھی بھی نہیں دیکھا اگر جس حال میں وہ مسئلت تھے اور جس کی اشکیت کے عالم میں سے ایسا کوئی شخص قبرو دیکھا ہی نہیں تھا حضر شیخ آئیت کے آئیت کرمانی اگر جب میں نے اسے دیکھا سلام کیا معلوم ہوا کہ وہ یا اس میں کوش کوش نہیں تھے اسے فرو ہی نہیں ہوئے جھٹی ہے نا جس میں جان ہے اسے فرو ہے وہ حضر پار بھی بہت کم کرتا ہوں میرے دل میں حیال آیا کہ انہوں سے ماجرہ پوچھو اس کی حقیقت پوچھو تو فرو ایسا لاغی اتنا دماغ ہو گیا ہے کیوں ایسا اتنا پھول گیا وہ روشن زمین تھے جو بزرگ دن کے بارے میں سکوچ رہے تھے کہ میں سے معاملہ پوچھو انہیں اپنے قلب کی کشم سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے وہ ان سے پوچھ لے اس سے پہلے خودی فرمایا اے کرمانی تلویش ایک روز میں یہ آئیت یہ قبرہ قبرستان سے بزا ایک قبر کے لن تک ہوئی تھی جب بیٹھے تو دفاع تک کوئی ایسی بات بھی جس کی طرح سے مجھے ہسی آن رہی قبرستان اور کہہ گہا لگا قبر سے آواز آئی اے قافل جس کو ایسا مقام تلویش ہو اور اس کا حریف ملک الموت ہو اور اس کا رنخار خان کی نیسی سام کو بچھو کہ پس میں ہو اسے حسنِ اسی سے کیا کہا مصنیہ جو نہیں آواز علی میں آئیستہ کھڑا ہوا اور دو سہار چھوڑا خود کو روانہ کیا اور خود نماز میں بیٹھا اور اس حیبت سے اپنے ہاں میں بگلنا شروع ہو گئی آج چالیس سال ہمیں آئے کہ میں نے کسی شرم کے مارے آسمائیں کی طرف نہیں گئی اور نہ ہی مسکر آیا میں شرمیدہ ہوں رحمت کی دو کیام کو دکھاؤں مارد آزمان اس کے بارے میں آپ نے ایک گزمنٹ کے لئے خواہ سنائی جسے خارجہ آتائی صحیح اللہ تعالیٰ نو کہنے ہیں اور جس نے چالیس سال تک آسمائی کی طرف نہیں دیں گا جب سبب پوچھا گیا کیوں اس قدر ہوتا ہے تو کہا قبر کے دردر اور قیامت کے خوف سے اس بارے میں پھر باتیں آ رکھیں جب ہرے دادہ کے دوز کے سنجل ممبرد شاہف چشنی تھا پروفیسر رہے بڑی خابش اکسیت کاری ترزب چرمیتر سالے تو انہوں نے ایک بار بتائی کہ وہ کہتے تھے کہ ہنجیدیہ چشنی یا ہنجیدیہ چشنی جسے دادہ تو انہوں کو اکثر دیکھتے تھے کہ آپ کو بہت جانماز بیٹھ تک گریہ وزاری کرتے ہیں روتے ہیں جانماز بڑی رات ناج پر روتے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں تو ایک دن جانماز بڑی شاہف چشنی صاحب رکھو خوبصور نے ہمارے دادہ سے پوچھا کہ عرین صاحب کی بات اداوت کے تھانوں دیکھے تو انہوں نے ہی جواب دیا پر ایک دادہ نے کہ تھانے سے بڑا در لگتا ہے تھانے سے بڑا در لگتا ہے تھانے سے بڑا ہمارے دادہ کی نظرین میں بڑا ہمارے دادہ سب لوگ کو بوڑ میں آئے گے تھانے میں اپنے آئے گے ایک دن جانماز بڑا ہمارے دادہ ہمارے دادہ کی حاج ہیں اور ہمارے دادہ کی حاج کا فیانہ دے گے لیکن وہ بھی کچھ نہ بناتا ہے تھانے سے بڑا در لگتا ہے بڑا دادہ اسی آسمانی در لگتا ہے اس نے کجھے پوشی کہ ہاں میرے مجھے شرم آتی ہے کہ میں بنایا کا پسکت نہیں ہے اور مجبوس میں بڑا در لگتا ہے اس باستے میں اور تکی طرف نہیں ہوں بنائی آسمانی در لگتا ہوں اس کی اقاعد بات ایک اور اقاعد بیان فرمائی بڑا در لگتا ہے وہ بنائی آٹھ سال تک ہوتے رہے چنانچہ آپ کے اُساروں گھوشت گھوشنا رہا بنا آپ اتنا ہوئے کہ آپ کا گھوشت گائے ہو گیا جب وفات کی بات خواب میں دیکھا گوشا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا پتھاؤ کیا کہا پخشا تھی جلدے کی جب اوپر گئے مرر شیل کے پہنچے ہمیں سرگزار کیا لیکن دردہ تھا آواز آئی کہ فتح اپس قدر بڑھ ہوتا ہے کیا میرا گفار بنا تو یہ معلوم نہیں نہیں ہتا لگتا میں نے سب سجدی میں تک لیا پرمانجار کی پرمانجار میں معلوم تو تھا لیکن میں عذاب اکا ہوں پرمانجار موت کی سکتی سے ڈر کا گھتا تھا کہ میں اس پرمانجار میں ملی کیا پردہ ہوئی بعد ازاں چھوٹی اس پر ردہ تھا اس وقت واپس چلا جا کہ میں اور اور پھر فرمایا پھر فرمایا وہاں اس پہ ہی پار تھی آدائی پارشی میں نظر کرمانجار میں پھر فرمانجار میں جو اللہ سے خوف جو اللہ سے جبتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے دو دو جلدہ تھے پھر فرمایا ایک مرتبہ تو اس پہاں میں جو اللہ تعالیٰ میں جو اللہ تعالیٰ میں جو اللہ تعالیٰ میں مشکول تھا اور بھر رکھا ملچہ رود اس کے سوپت ملہا جو شخص اوپڑی میں آتا مرکو نہ جاتا ملک کی اس پتھ آدھالا مبائب سے کچھ نہ کچھ کچھ سے دیتے اور یہ کہہ دے گئے دربیش اگل میں ایماان کی گوہ اکتا ہے یا سلام نہ دی جاؤں گا تو بھر رکھا میں بڑا کام تمہیں انہوں یا آدھالی واجے سے بھر رکھانے ہیں اور اس سے نہیں کہتے کہ میرے دن کو آگتا بھر اگل میں ایماان سلامت دی گیا اور اگل میں ایماان سلامت دی گیا تو بھر رکھانے ہیں جو اللہ حافظ مات اور کبھر کی حیبت سنتا تو بھر کام نے لگتا اور اس نے آپ سے دو جائے گویا پانی کا چشمہ اس کے بعد ساتھ دار دن تک پورا ہوتا تھا ایسے ہی ہوتے تھے کہ ایسا لگتا تھے جھرنا پہنچا لیکن کب کھاڑے ہو کر اور آن کی آسمانی طرف کیوں میں اس کا رونا دیکھ کر ہمیں جب نہ آجا تھا جب انہوں نے اس سے فارق ہوتا تھا تو بیٹھ کر ہماری طرف مفاجر ہو کر کہتا کہ ازیر جس مہتان جسے مہتان ہی ہے وہ ملک و مات کا حریف اس کا وہ ملک و مات اس کا پیچھے کی اس کے پیچھے پیچھے اور نیار روز قیامت کا سالسادن اس کے پیش آتا ہے اس بار کو اقلال خندق روشت دیر سے دیا وہ بسر خودوں سے کامیل شروع ہو اسے کسی طرح حقا معلوم ہے فرمایا کہتا ہے جنگیز اگر کم حال جو پڑیوں اور صاحبوں کے بس میں حال جو پڑی ہیں اس کی حقانی بس میں ضرور جائے جمع ہمارو ہو جائے جو ان سے معاملہ ہو رہا ہے بھڑے گھڑے نانمت کی طرح پانی بھی جاؤں پھر فرمایا ہے یع göster میں نے اس مجلب کا فصہ میں خود قروت میں لیتا ہے جو اس خندی آج علاجی مسکور اس کے ساتھ میں قبرستان میں گیا وہ صاحب قشت دار اے قبر کے پاس ہم جنہوں گرہ گئے کہ آج کہ خریصے اس مطلب کو بڑا سکتا ہے یہ مجھے کو بڑا سکتا ہے جب اس جنہوں نے دیکھا تو نار مال تکیر پڑا جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ مر گیا ہے یہ گھڑی ماردما کی درہ پانی بن کر پایا ہے وہ گیا ہے کہ ایسی جنہوں کی خطانی رکھیں اس میں آیا ہے وہ نہ سنا جا پھر فرمایا کہ میں احساب میں آپ میں وہ مہوں کو کر کے ادام بس اے عظیر جس قدر لوگ خلقت میں مشکول لہتے ہیں وہ اپنے کام میں مشکول نہیں ہوتی یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ کمان پر لوگوں میں مشکول ہوتے ہیں وہ جنہوں میں نہ مشکول ہو کر نہ بیسی ہو کر اپنی رکھتی تیاری روز آخر کی تیاری بھی دینا سکتے ہیں کیونکہ جس قدر خلقت میں مشکول ہوتے ہیں اسی قدر خالی سکوت جا پڑتے ہیں جتنا تم لوگوں میں جو لوگوں کے مہموں کے ادام انہوں نے آپ سے پڑتے ہیں بس جا کر کوشی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ہم سب کوئی ایک دن پیش آنے والا مومی سے ہمیں ایمان سلامت دے جائیں یہ کہہ کر ہوا اور باو تشک کے پاس تھی ہوئی اور وہ پڑھ کر رونے کے مشکول ہوتے ہیں پھر آرکھائیے میں پھر آرکھائیے میں پھر آرکھائی صاحب جاندگاہ روئے اور سنمائے ہیں مجھے اس قصائی قسم جسے پڑھے ہیں مجھے مجھے آنے کہ اس دل سے لے کر آج تک پر آنے والدگی ہیں بسیرم ملاکتہ ہوں میں نے پاس نہ قواری ہے نہ خوشہ جس کی وجہ سے خاف سے میں کھٹک ہو جاندگو مجھے کہ نازل کرنا رہی ہے کہ نہ ہم نے بس قواری ہے نہ خوشہ کہ جس کی وجہ سے میں خاف ہو کے کھٹک ہو رہی ہے کھٹک ہو رہی ہے تو خاف نہ رہے یہ تو غیدات فرمانے کا ہمیں اور آبستوشنی کا بکان ہے فرمایے کہ لوگستان پر کھانا ہے کھانا ہے کھانی ہمینہ دنائے قبیرہ ہے جو نہ کھائے اور وہ معلوم منافق لکھیں لوگستان کی برک کا مقام میں نہ کیسے ہوئے پھر اس واقعی میں جب مناسب لیے انعائیت کو بیان فرمائیں کہ میں نے امام کی آئیہ عبدالنگوشی کے روزے میں یہ خاطر دیکھا ہے میں عمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قبیرہ سکھایا دیا تو معلوم اور مناسب لیے بعض ازا اسی موقع سے ملوم مناسب لکھائے برانے فرمائیں گے مطبعہ راجہ آسل مسدین قبیرہ سکھایا دیکھاں لیکھتے ہیں کہ مسلمان قبیرہ سکھایا میں بیٹھ کر کھاپی رہتے ہیں پاہ جاکر کمشاہ بھائی ہیں کہ مساجر کو یا مسلمان وہ یہ بار نہ لوار مانگو کی بارجہ صاحب سے بار سنو کرنا چاہتے ہیں بارجہ صاحب نے فرمایا میں نے اس واسطے پوچھا ہے کہ حضرت سالت مار سبر کائنات محمد مشتبہ محمد رفض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تبرکنان میں کھائے بھی یہ وہ مناسب ہے اس واسطے یہ بارت کی دلکتہ وقام ہے جیسے تم نکتے ہو یہاں کھوٹی جیسے تم سے رہتر خواب سے سو پھائیں اور وہ کھوٹیوں اور صاحبوں کی بس میں اور پیر میں گزتا ہے ان کا گوشت گوشت پھل کر سڑ گیا ہے اور ان کا جمال خواہ چکے گیا ہے تم نے اپنے ہاتھ پر عزیزوں کو خواب پر کفنگ دیا ہے تمہارا دل کس طرح چاہتا ہے یہاں بیٹھ کر خانہ سکتا ہے اور خیل پھون میں مشکور ہو فاجر صاحب نے یہ کہا وہ سب نے فرن کروا کی ہمیں بخشو ہم اس سے پاس آنے فاجر صاحب نے اسی وقت مناسبے کو دکھائے بیان فرمائی کہ میں نے یہ لئے ہاتھ میں خاتفہ ہے ایک منتبہ احمد مشروعہ حضور حمد مشروع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندیوں کے دیکھائیں حصیح کے خیل پھون میں مشروع تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو ہم سب تکھٹے ہو اور فرزم سب تکھٹے ہو اور دراموں کے طرح دس پر دس پڑے ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نے فرمایا کوئی شاہ بھائیوں کے آسپوں دوار سے بے خٹک ہو سب نے ایک دباروں کا حرص کیا نہیں کوئی شاہ مال کوئی شراہ سے گزر کے گئے اور حرص کیا نہیں ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مشروع ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نسیت کی نسیت میں ہم پل احساس ہے کیا ماہ جگہ آن میں سے کسی نے کوئی حسن نہیں دیکھا پھر خانے صاحب نے فرمایا کہ مشروع کرکات عوضیہ کی خاص طریقہ کہ مامان دین اور خاص کے انمائے فرز دین و فیہا دیزار ہیں مدد دنیا سے کوئی دیزار ہیں کوئی انہیں عیبت محیرت کا گھر بھی خائی دیکھا پھر فرمایا کہ مطبع سنوک میں میں کسی ہے سنوک بھی کبھی اتنا کبھی کبھی یہ ہے کہ اس سے بڑے کبھی 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 مدد سب سے بڑا گناہ کبھی یہ ہے دوسرے مسلمان کو تقریح لکہ خدا کو تقریح پہنچانا کو کبھی کبھی لیکن یہ بھی کبھی 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 کریں کبھی 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 تخریح کبھی کبھی تخریح تخریح مدد اگل یہ اگل سبحث سبحث تخریح تخریح ایسا حاجہ صاحب نے قرآن بیان فرمائی کہ ایک باشاں نے دیرایا پر صلوکتا دی کرے کہ ان کو پربال کر رکھنا کتے ہیں تو بڑی تحلیف دیتا تھا مجھے ازمان کسی باشاں وغیر میں انکری مزید کے پاس پڑھ لیوکتی تھا اور سلوٹ داری کے بال دکھرے ہوتا داری کے بال دکھرے ہوتا داری کے بال دکھرے ہوتا داری کے برے میں دیکھا کسا داری کی بندھرے ہوئے بردت آدھائی تری حالت کو تدر چکی وہ بدل تک خواہ کر رہی ہوئی ایک شخصی اس سے دوشا تو محمد شاہ ہے جو حقی میں لوگوں پر شروع کا دار سکتا تھا سلوٹا ہوتا جب ہوتا تو نے مجھے اس طرح کو سکھوٹے پہنچائی تامین مجھے اس نے میمار کو دولا بھی لے گا جب جو خال حالی خوابہ برحم دی کرتا بردتا جنگوں پر شروع کرتا تھا ہاں اس وقت میں بے سبب صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کرتا اس وقت سے اپنا کیا باندھا فادر صاحب نے خواہ کرتا میں نے فرمائیں کہ ایک مرتبہ وقت میں دلیا کی کنارے ایک جھوپڑی دیں اس میں ایک کو جھوٹ رہتا تھا جب میں جھوپڑی نے آیا سلام کا جواب اس کے اشارے سے دیا وہ اشارے ہی سے فرمایا بیٹھا مجھے بیٹھا تو اس سے مخاطر ہو کر فرمایا دلویش کلی پچار سال میں گوشت نہیں تھا خوشائی طرمائی اکتیار کیا ہوا اس طرح ہم دہا میں سبب کر رہے تھا اس طرح سمجھ کرتا ہوں میں نے ایک نار تعدیم دار رجل کو ایک شہر میں دکھا خوفاً کہ خدا کو دن دین دین میں ستاتا تھا میں نے اس سے کچھ نہ کہا اس سے بات ہتا میں دیکھ کر جا رہا ہے فرشتے میں آواز دی رہے اگر ہم کی نفاتیں دنیا انتعال کو کہن دیتا میں اپنا تعالی سے کرو اور خلقہ سے دیکھ دین آتا ہو اور گھر پہنے سے بات ہتا تھا لیکن تو یہ بات سکر کہا کہ وہ دنیا انتعال جو اس پر مہتبان ہی کرتا تھا اس کا یعنی کرتا تھا جب اس سے میں جو رہے پر یہ آواز نہیں ہوں یہ شکت اس کے ساتھ سے اس جدی آئے کیا اس خودیاں میں رہتا ہوں قدم ہار نہیں کرتا میں ایک صدیشے میں ہوں کہ اگر قیامت کو مجھے اس معاملے کی بابت پوچھا گیا تو کیا جواب نہیں کیا پس ایدر بیش اسے روز سے میں بکا سنبھائی کہ میں کسی طرف نہیں کروں گا تاکہ کسی فیل کو دے کر اس کا بواہر نہ بن کر اس میں چیل بھی ہے کہ دنوں کے خلاف آواز نہیں جائیے اور اس کا دل نہیں ہوں اگر آواز نہیں کھا سکتے اور اگر آواز نہیں کھا سکتے تو اسے دل پر ہی برا جائے اور اسے دل پر ہی برا جائے کہ اینا تو کر سکتے اور اگر ہم یہ پہ نہیں کر سکتے بادلہ آدمان مبارس فرمائے کہ سروم میں چوتھا مرتبہ یہ ہے تلیل پر چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ یہ جو منایا ہے جب ادا تعالی کا نام سنے اور تول کار آمدہ سمیں اس کا دل نرم نہ ہو اور حیبت حیث اس کے اعتقاد کی مالک زیادہ مدید کھنہ فکران بندی سن لیکن انہوں کا دل نرم نہ ہو اس کا اعتقاد کی مالک زیادہ نہ ہو بل بھی ہنسی اور شیر دی وہ بول میں مشکول ہوں وہ بنا ہے کبیرہ جیسے کہ میں ہم اپنا کمبغلہ کسیت لہائے ہمارے کبہ ملکہ ملکہ جیسے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِسْا آیت ایمانی جیو ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہیں اُن کا اتھکار ایمان زیادہ ہو جانتا ہے جس وقت ذکر الائی سنتے ہیں ایک کلام الائی جو ہستے ہیں وہ ضرور و ضرور منافق ہیں جس کی اس معقی منافق فرمایا ایک منطبہ حسول اکلام صلوہ وآلہ وسلم کے اشاعت میں ان کو دیکھا حضرت کرتے ہیں مل افسی اور تھیے بھول میں مصروف اور ذبر سے اُن کے دن میں نرمی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمایا ہے ان کی منافق ان کا کیس سب لو ہے جس کا دل کلام بن رائی سنتے وقت اللہ نہیں دکا ایک ایک این بیان سننائی دکھا ہی پاس کوش آتیو تکیتا جس سے دکھتا تھا اور بیٹھ کر سے لکھتا رہے تھے وہ نئی فادشتان میں اللہ کا نام اچھا تارک رام سنا ایسا زوق ورد پیدا ہوا درست نین دکھا ساتھ ان دار ترست کرتے رہے بیوش ہو جاتے ہیں اس کا کوش میں آتے جو کنا کا نام زمان پر لاتے تو بیوش ہو جاتے ہیں جب گوش میں آئے تو تالو کو دکھل کے موسیقی ملسکر بھٹھ رہے ہیں ہاں دربیش بھی السین سے ساتھ کار تھی دیوشن تو سین ایت اسی جن ایت اس کے بعد دوش رائے ہیں انہوں نے اپنے نحبوں کے اندرکل امیلہ کے انشق درم سے کا احساس ملکا ہے ملک آرشک کا ہوا ہوا ہے پھر اوگ کو بھی ہو صدی اللہ ملک آرشک بھو خوش ہوا جید ہے وہ ڈیز کا زیادہ ملک خوش ہوا اور دوانہ آئے اور منزد بھی ہو صدی اللہ صدی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 افعال کو وقت ضائع کرنا نہیں چاہیے انسانی بلکہ جو وقت اسے محصر آئے اس میں رضیان نہیں چاہیے جس اسے رہے خیال سے رہے یا زبان سے رہے یا اللہ کی آج مفتول ہے وہ بہتر ہے کہ بہتر ہے کہ ہمارے بڑے ہوں کو حسی وزاکتا ہے وہ ضائع کریں اس وقت کو ضائع کریں اپنے مٹ کو اللہ کی آج دینا ہے اگر ہم نہیں بیٹھے بھی ہیں اگر ہماری بڑے سے دبار بھی کریں ہماری بات بھی اسٹائی کیوں کہ دبار ہماری بات بھی ہوتی رہیں لیکن ہمارا دل پر نہ ہمیار بھی چاہتی ہے اس مجلس کا اس دانیت کا اثر اثر یہ ہے ہم ان قرآنوں نے اس مجلس نے حوالہ آئے کہ غلی مال نے یہ فرمایا کہ محبت کے ساتھ کون ہے خالدہ سے مسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے ساتھ کون ہے تو ان سب کے فرمانیں ایک تھی ہیں اہم ہے اور اس مجلس کے سب سب مضروری فرمان میں ایک ساتھ جیسی ہے کہ سب نے یہ ضرور کہاں ہے کہ وہ اپنے محبوب کی یاد میں لگا اگر ازنا مدوش مدوش رہنے کی ہمارے ہسٹی نہیں یہاں وہ قوت اگام رہنے لیکن مدوش سے مراد ہی ہے مدوش ہم اپنے کو سوچتے ہیں تو ہمیشہ آمیں احنا کیسے اس کا سب سے مسکتی نہیں ہے اس پھر مجلس کو بہت ساتھ بھی بھی ایک ساتھ میں بتائیں گے اور طریقہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھول ہوا ہے ہمیں اپنی زندگی ایسی چاہئیے ہمیں اپنے باہر ہے تو ہم اللہ کو بھول ہوں ہمیں اگر ہی یاد رکھیں ہمیں نہیں ہی ہمیں یہ یاد ہے کہ ہم اللہ کو بھولے نہیں ہم جانا سوچے ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے بس ہم نہیں جائیں کہ اللہ کو بھول نہیں ہے ہمیں یاد نہیں اس کو یاد کریں یہ کیا کہ ہمیں یاد ہم اسے بھولنا دیں تو یہ زیادہ سبب اتحال ہے اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہتر ہے اس کا بیان کرنا بھی نظر بہتر ہے کیونکہ یہ خلاسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ بڑا کی آدمی رہنا چاہیے اور اس کو فکرانا چاہیے حالانکہ میں قلیقت کا ماننے بڑا ہوں اور آرشکنی کے یقین ہوں آکھل کو اور علم کو دشت کے کمی سے اتتا ہے پہلے ہم دشت کو آگے لکھا جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے جس سے ہمیں دیوان کی اٹھتی ہے اسے ہم رہتے نہیں ہم درتے تو اس سے ہے اس کو ہم جانتے نہیں ہیں جنگل میں جہتے ہیں وہ شیہ سے رکھتے ہیں وہ ہمیں جانتا نہیں پڑھا جب ہم شیہ کو جان جائے اسی ہمیں جانتا ہے تو ہمیں خصبات نہیں ہوتا تو ہم بھی محبت کریں اسے نہیں ہوں اسی قلعے بیشار کی قول پر بھی گئے کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو جان نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت پہلا دیں جب ہم کسی سے محبت پہلا ہو جاتی ہے تو ہم چسے لٹے کی ضرورت لیں یہ ہمیں یقین ہے وہ زارد خان پرہ رہن کریں کیونکہ ہم اس سے محبت کریں اور اس کی محبت میں ہر چیز کی رازی اصلا رہتے ہیں تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لیں تو وہ خوف میں نہیں ہی لگتا ہے بھی شکل احمان ہے وہ رہی وہ خوشنے والا ہے وہ تمہیں قبول کرنے والا ہے جب دلنا کیسا ہے تو آپ دلنا ایک ایسا ہے کہ دلنا اس بات سے جو خوف خودا میں اپنی لائن پہ آکے بات کرتا ہے یہ خوف خودا تھا خوف خودا یہ ہے کہ جو تمہاری محبت خودا سے ہے اور خودا جو تم سے محبت کرتا ہے جو تمہاری محبت خودا سے ہے اور خودا جو تم سے محبت کرتا ہے وہ کہیں تمہاری محبت خودا ہے کہیں تم اللہ کی نظر میں نہ کردھا اس چیز کا خوف کرنا اللہ کی ذات کا خوف نہیں لگنا ہے جو یہ سوچتے کہ میں اللہ سے خوف کرتا ہوں وہ بھی محبت خوف اس بات کا رکنا ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے ہم میں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات اللہ سے ہم راضی ہیں اور وہ اس کی رضا مندی حق سے ہم محروم نہ ہو جائے ہم سے وہ دھون نہ ہو جائے اس چیز کا ہمیں خوف کرنا ہے اور یہ جو خسنے کی بارے میں ذکر ہے کہ ہم جائے لیے لیے محبت خوف کرنا ہے اس بات یہ ہے کہ جو ہم خسنے ہیں تو جو رائس کی بار نہیں دیتی یہ بڑا مجھوڑ پر رکھے ہستے ہیں بھی بات کو صحیح سمجھ کے اس سے پیال تکے بڑا جانتے ہیں کہ دمار پر ایک طور پر سمجھ نہ آتی ہے تو ہم خسنے ہیں تو ہم خسنے ہیں تو ہم خسنے ہیں موسیقی سے آنے ہی دیں تو خسنے سے رکھنے کی پر ایک ہے اس پر ہم نے اللہ خسنے سے کھاؤ گئے مرتبور میں ہوتا ہے اس نے نہیں ہے یہ وہ نے اللہ کے لئے کیا جانتے ہیں ہم نے یہ ساری بات اگر امت رسول کیلئے ہم نے ایک عمل کرے اللہ کی رہنم اللہ کی رہنم ہم نے صبر ہے ملل اللہ معصابہ اللہ ل spinal ساتھ یہ بھی نماز پر اعتقال تو یہ صبر کیا صبر تھی طاعت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں جو میں بات کیا رہا ہے اس کو اپنے مللک جیسی کہ اللہ نے عبادت پر دے ہوئی عبادت کرتے رہے ہیں جس بھی حال میں اللہ کی عبادت ہے یوں نہ میں ہوں بلن ایسی عبادت کرنے والے پر جہاں تعالیٰ تھی اسے درجہ ایسا کہ زمین سے آسمان تائید ہے اور جو شخص طاعت کو اسی کوئی پیسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے درجہ اتا کرتا ہے اور جو طاعت میں صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے چیس سو درجہ اتا کرتا ہے اور مسیحیت میں جو صبر اللہ تعالیٰ سے محصول کرتا ہے یہ مسیحیت کا صبر یہ ہے کہ تمہیں گناہ کرنے کا موقع بھی ملے اور وہ محصر بھی آ جائے لیکن تم اللہ تعالیٰ کی عزت کے لئے درجہ اتا کرتا ہے لیکن تمہارا موقع ہے کہ تم گناہ کر سکتے ہو پھر بھی تمہار دنے فیار لائے اللہ کی عزت کے لئے درجہ اتا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر موسود اگ جاتا ہے اور درجہ ایسا کہ ارشے بری سے تحت ایک درجہ اتا کرتا ہوا اور درجہ اتا کرتا ہے